اور رضا حمد شاہ صاحب موجود ہے سر کیا پیغام کرتے ہیں سٹرڈیجی کیا ہے اب آپ یہ بتائیں کہ تحریک اللہ بیک والے آتے ہیں پورے فیض آباد کو بلوگ کرتے ہیں ساتھ پرے کے لیے ان پر پیار محبت بانٹا جاتا ہے آپ پر لاٹی چارج کیوں دیکھیں جی میں سب سے پہلے تو یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ پورے پنجاب میں جو ہمارے دو سو سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا انہیں رہا کیا جائے اور جو جماعت امیریا جماعت اسلامی کی جو ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو آئی پی پیز ہیں آئی پی پیز کے ساتھ جتنے ان کے معاہدے ہیں ان کو ختم کیا جائے کیونکہ ان کا سارا بارڈن پچیس کروڑ غریب عوام جو ہے نا وہ پرداشت کر رہے ہیں اور جب تک جماعت اسلامی کی یہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی یہ درنا جاریوں ساری رہے گا آپ جماعت اسلامی کی تعریف کو جانتے ہیں کہ آج سر انتیس برس پہلے یہی سب نے تین ناشے اٹھائی تھی سر بلکل اللہ انچہا ہم پیچھے اٹھے والے نہیں ہیں اگر ہمارے ڈیمانڈ پوری نہ ہوئی تو ہمیں ایک مہینے تک بیٹھے گے اچھا یہ بتائیں اسلام آدھ کا اعلان تھا اسلام آدھ کیوں نہیں جاتے کہ حکومت پر گھا پر پریشر ڈیولپ ہو سکے لیکن جی یہاں بیٹھنے سے بھی حکومت پر کم پریشر نہیں ہے اگر ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی تو ہم اسلام آباد جائے گے جو جائے گے دوانہی کا مسئلہ ہے اور دوانہی سے مطالب جو اہمترین آدمی ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ہونا سکتا ہے جہاں ساں جیساں تلو صاحب سے بات کر رہے ہیں ہمیں کوئی بات کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے ہم پرامل لوگ ہیں ہم نے کل بھی وہ راستہ پتب کیا جس میں تصادم نہ ہو مسئلہ حال ہو لوگوں نے ہمارے کارکلوں کا بہت پریشر ہم کر ہے اس کے باوجود ہم اپنے کارکلوں کی یہ ذہن سازی کر رہا ہے کہ ہماری کسان کی سو بیسی تطریق میں تطریق اور وہ سو بیسی تطریق ان سے بجائی یہ بلکی دلی کے پیرف میں جو اضاف آرے ہیں بلکی دلوں میں جو ظالمانہ اضاف آرے ہیں اللہ سے بطلوں سے امر ضلل ہیں کہ اس وقت تو ہم موجود ہیں لیاکر بات میں اور لیاکر بات میں بلوں کے خلاف جماعت اسلامی کا جہاں کرنا ہو رہا ہے اور ہمارے لیے یہ دورا اور فقط کی بات ہے کہ بالآخر جماعت اسلامی کو دورا ہائے اور بہت بڑا خوابہ لے کیا ہے اور یہ جماعت اسلامی اپنے لیے آتیان نہیں کر رہی ہے یہ میرے میرے لیے کر رہی ہے میرے ملک کے مستقبل کے لیے کر رہی ہے میرے بچوں کے لیے ملک کے لیے کر رہا ہے ملک کے لیے کر رہا ہے دین اور دین میں عمل کرنا ہے یہ عدود کے سفروں کے چانل ہے اب یہ تو دین اسلام ہے یہ کو درید خیات کو کہتے ہیں یہ کو نظام خیات کو کہتے ہیں یہ کو بول اپلائی ہے یہ کو بے اپلائی ہے ابھی یہ جو عبادات کے پہدہ ہے جو سپیسی سی موہا بور کی مواملات میں اور عقامات کا بڑا مجھوہا ہے ان عقامات میں ایک سوڑا اندردان کے بڑوں کی خدمت کے لیے کرنا ہے ان عقامات میں ایک سوڑا اندردان کے بڑوں کی خدمت کے لیے کرنا ہے